ست کرم اس لئے کرشنہ ارجن کو اپدیش کرتے ہیں یہ ارجن جو کچھ کرتا ہے کھاتا ہے آہوٹیاں دیتا ہے دان دکشنا دیتا ہے چارٹیز باٹتا ہے یوں سمجھئے کہ دان تو آپ بھی دیتے ہوں گے کہیں کہیں تو ضرور دیتے ہوں گے لیکن دان ست کرم میں دیا جائے وہ بھگوان کو ارپن ہوتا ہے دان یدی وہاں پر دیا جائے جہاں آتی آوشکتہ ہے وہ بھگوان کو ارپن ہوتا ہے دان وہاں پر دیا جائے جہاں بھگوان کا کچھ سبھا اسٹھل بن رہا ہو جہاں بھگوان کے ستسنگ سماروں ہوں گے کوئی مندر بن رہا ہو مسجد گردوارہ بن رہا ہو چرچ بن رہا ہو جہاں بھگوان کی چرچائیں ہوں گی یا کوئی مونیشتری کھل رہی ہو جہاں بودھشت بیٹھ کر دھیان کریں گے یا اندھے لنگڑے لولوں کو اسپطال بنوا رہے ہو بن رہا ہو اس میں آپ کا یوگ دان جا رہا ہو یہ سب پرمیشور کو ارپن ہے یہ دان کی عوستہ ہے شد تم دان کی عوستہ ہے ستوگونی دان یہی دان بپریت دشا میں بھی جا سکتا ہے آپ کسی گردلے کو دان کرو گے گانجہ چرچ چلم کے پیچھے ہیروین اتیادی ماری جوانہ کے پیچھے جو پڑا رہتا ہے اپنی جندگی برباد کر رہی ہے آگے آئے سرک کے اوپر دہا کر کے اس کو دان کر دیا آپ نے دس بیس ڈالر پچاس ڈالر تو کیا کرے گا وہ بیچارہ اپنی بیچاری بودھی سے وہ ماری جوانہ ہی خریدے گا وہ تھوڑی روزیری خریدے گا جب کرنے کے لیے مالہ تو نہیں خریدے گا کوئی پڑھنے کے لیے کوئی شاست نہیں خریدے گا یہاں تک کہ وہ بھوجن کے لیے بھی دھیان نہیں دیتا نشے باج نشے کی طرف ترنت اس کا دھیان جاتا ہے پیسے آتما آتی یہ آپ نے دہان اپنا ایسی جگہ دے دیا جہاں آپ کے دان سے آدمی ہتیار خرید رہا ہے پیسٹل اور تلوار خرید رہا ہے چاکو چھوڑیاں خرید رہا ہے اور کسی کروڑ میں کسی کو مارنے جا رہا ہے تو آپ کا دان بیارت ہو گیا اس کا پھل بپریت آئے گا گلت آئے گا گلت جگہ آپ نے دان کر دیا راج نیتاؤں کو دان دیا وہ بھی رجوگونی دان ہے وہ بھی آپ کی بھاونہ کو شد نہیں کرے گا وہ بھی سنسار میں بھٹکائے گا ستوگونی دان میں آدمی ست کرم میں اپنا دان دیتا ہے یوگ دان کرتا ہے سرم دان کرتا ہے گیان دان کرتا ہے ان دان کرتا ہے وستر دان کرتا ہے دھن دان کرتا ہے سورن دان کرتا ہے دانوں کی کمی ہے کیا جو بھی آپ کے پاس ہے وہ سبھی دانوں میں سنلگن ہے دانوں کے سوروپ میں ہے آپ کسی بھی بھٹکہ جہاں آپ سردہ سے پریم سے دان کرتے ہیں جہاں پر اچھت جگہ ہے اچھت بھیکتی ہے اچھت سمیں ہے اچھت اسٹھان ہے وہ دان ستوگونی دان ہے وہ دان آپ کو فلی بوت ہوتا ہے اس کا فل میٹھا آتا ہے اور میٹھا فل ست کرم میں لگتا ہے اور ست کرم میں لگنے والا جو کرم ہے آپ کا فل ہے کرموں کا وہ پرماتما کو ارپن ہوتا ہے یہ ارپن کرنے کی ویدھی ہے پرماتما کو پرماتما کو پرماتما ست ہے تو آپ کی آپ ست سوروپ سے رہی ہے یہ ارجن یدکروسی یدشناسی یجوہو سی داداسیت ید تپشش سی کونتے تدکروسو مدرپن تپو کا ورنن کیا بھگوانی یگ کا ورنن کیا تب بھی تین پرکار کے کہے ہیں دیو دویج گرو پراغ پوزنم شوچم آرجوم برمچریم احنس آچے شاریرم تپ اچھتے یہ شریر کے تپ ہیں تین تپ ہیں وانی کا تپ شریر کا تپ اور من کا تپ شریر کے تپ میں کہا ہے کہ دیو دویج دیو کیا پرمیشور دویج یعنی جس کے سنسکار دوتیے سنسکار ہو گیا ہے یعنی بھگوان کی سیوہ میں جس کے سنسکار ہو گئے ہیں جس کو بھرامن کا ہو مہاتما کا ہو یا انلائٹنڈ پرسنلٹی کا ہو جو پرکاش شروع پا ہو گیا ہے جو صد ہو گیا ہے وہ دویج ہے اس کا دوسرا جنم ہو گیا ہے دویج کا مطلب ہی ہے جو دوبارہ جس کا جنم ہو گیا ہے ایک جنم تو سبی کا ماں کی پیٹ سے ہوتا ہے لیکن دوتیے جنم جو ہوتا ہے وہ اس کی دوسری مرتبہ جو آنکھیں کھلتی ہیں وہ بھگوان کی سیوہ میں ست کرموں میں جاگری توستہ میں پرویش کرتا ہے اس کو دوسرا جنم کہا ہے کوئی چاہے کسی ست گروہ کے دوارہ دکشت ہوا ہو اس کو دویج کہا ہے لیکن دویج کا ستچا روپ جو ہے جو بھرم کو پہچان گیا ہے جو پرمیشور کو پہچان گیا ہے جو اپنے آپ کو پہچان گیا ہے جس نے ریلائش کر لیا ہے جس نے انبھو کر لیا ہے اپنی آتما کا اپنی سیلف کا اور اس پرمیشور کا وہ دویج ہے بھرم جاناتی بھرم جاناتی بھرمنا جو بھرم کو پہچانتا ہے اس پرمیشور کو پہچانتا ہے اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ ہی تو بھرمان کے لانے کا دکاری ہے ہر کوئی نہیں بھرم نام پرماتما کا ہے بھرم جاناتی اتی بھرمنا جو اس بھرم کو اس پرمیشور کو پہچانتا ہے وہ بھرمان ہے یعنی بھرمان کا وہ بھرم کا سرونٹ ہے بھرم کا بھرم کی سنتان ہے بھرم کا سیوک ہے بھرم کا جاننے والا ہے بھرم کا انبہ ہو چکا ہے اس کو وہ بھرمان ہے یہ لیول بھرمان کا اونچہ ہے دیو دویج گروہ پر آگ پوزن گروہ جی ست گروہ آپ کی ہوں سچے گروہ ہوں آڈم بری نہیں ان کا پوزن کرنا ست گروہ کا پوزن کرنا ست گروہ آپ کی گھرم آ جائیں آپ کو کبھی درشن ہو جائیں ان کا پوزن کرنا ان کو پھل پریوٹ ارپن کرنا ان کے چرن دونا ان کے آرتی اتارنا ان کو کچھ بوستر ارپن کرنا ان کو کچھ میٹھے شبدوں میں ان کا کیرتن کرنا ان کی آدیش کا سیرو دھاری کرنا یہ پوزن ہے گروہ کا پراج یعنی پراجیاوان جو بھدھیمان پروش ہیں کوئی آپ کے سنگ پر میں آئے سمپرگ میں آئے آپ کے گھر میں آئے تو اس کا آدھر ستکار پوزن دیو دیو دیش گروہ پراج پوزنم پراجیاوان پروش بھدھیمان پروش پی ایس ڈی یونیورسٹیز کی ڈگریز نہیں پراجیاوان پروش کہتے ہیں اس کو سیل فریلائزیشن ہوا ہے جس کو گیان کا انبھاؤ ہے گیانی ہے کہتے ہیں کہ تیسرا نیتر جس کا گیان چکشو جس کا کھل جاتا ہے وہ پراجیاوان کہلاتا ہے گیان چکشو ہمارے چھٹا چکر دونوں آنکھوں کی اوپر بھرگٹی ہیں ان کے بیچ میں ہوتا ہے ایک گیان چکشو گرو کی کرپا سے کھلتا ہے گرو کی آشیروات سے کھلتا ہے ابھیاس کرنے سے تو کوئی پراجیاوان پروش آپ کے گھر میں آئے تو اس کا آدھر ستکار کرنا اس کو بھوجن کرانا بستروں سے شوشوبیت کرنا چرن اسپرش کرنا اپنے پریوار کو جھکانا ان کے چرنوں میں یہ ان کا پوزن ہے یہ شریر کا تپ ہے دیو دیوش گروہ پراج پوزنم شوچم آر جوام شوچم کیا پویترطہ دو پراجار کی پویترطہ کہیں ہیں شاستروں میں باہری پویترطہ اور آنتریک پویترطہ باہری پویترطہ آپ کے بلڈ تک اور سیمن تک باہری پویترطہ کہلاتی ہے آپ کا شریر کپڑی وستر آپ کا بلڈ شد ہونا چاہیے آپ کا بلڈ شد ہوگا تو سیمن بھی شد ہوگا آپ کا ویریے بھی شد ہوگا ویریے شد ہوگا تو آپ کی سنتان بھی شد پیدا ہوگی یہ تو باہری سفائی ہے باہری پویترطہ ہے آنتریک پویترطہ میں آپ کا آنترکرن ہے من بودھی چت کے وچار اہنکار یہ چاروں کو ملا کے ایک جگہ رکھو تو ان کی سمسٹی کو کہا ہے انترکرن انترکرن آپ کا شد دونا چاہیے انترکرن شد ہوتا ہے جہاں آپ کے شد کاریے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے شد ست کرم ہوتے ہیں آپ بھجن پوجن دھیان کرتے ہیں آپ پربو سے سنسار سے پریم کرتے ہیں پسو پکشیوں سے پریم کرتے ہیں تو آپ کا انترکرن شد ہوتا ہے یہ شریر میں ہے سب چیزیں یہ چوئیس تک تو شریر کے ہیں من بودھی اینکاری شریر ہے شاریر تپ تپ اچھتے یہ شریر کے تپ ہیں دے دویج گرو پراج پوجنم شوچم آرجوم آرجوم کیا ہے شوچم یعنی پویترتہ تو پویترتہ آپ کا تپ پریمی کو ارپن کرے گی جیسے ایک پریمی دوسرے پریمی کو پس پرپن کرتا ہے وستر ارپن کرتا ہے ٹھیک ویسے آرجوم کہتے ہیں سرالتا کو ہردے کی سرالتا سمپل سٹی یہ بہت آوشک ہے آپ کو شد رکھنے کے لیے سمپل آدمی کی ہردے میں اینکار نہیں ہوتا لین جو سمپل نہیں ہے کرٹیکل ہے ان کو بڑا ایگو ہوتا ہے بڑا اینکار ہوتا ہے فالس ہیگو جوٹا اینکار سمپل آدمی کی ہردے میں سرال آدمی کی ہردے میں اینکار لیس ماتر نہیں ہوتا سمپل سٹی ایک دیوی گھن ہے سرالتا ایک دیوی گھن ہے اے سرالتا راکشسی گھن ہے سرال بن کے رہیے سرال ہردے کے بکت بھگوان کو پریے موہ کپٹ چل چھدر نہ بھاوا بھگوان کوئی کپٹ چل چھدر ٹیڑی میڑی بات کرنا گمہ پھرا کے بات کرنا جھوٹ میں لپیٹ کے مار دینا یہ یہ سب اچھے نہیں لگتے نرمل من جن سوی موہی بھاوا تل شید اپنی بھگتی سے اپنی سرالتا سے لائنوں کو لکھا نرمل من جن سوی موہی بھاوا موہی کپٹ چل چھدر نہ بھاوا شریر رام چندر جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چل کپٹ نہیں اچھا لگتا سرال ہردے کے بھگت مجھے پریے ہیں سرال تا آجوان سرال بنی سرال سمپر آپ کی سرال چال ہو سرال بات ہو سرال کام ہو سرال تا سے سب کو ملتے ہو سرال تا سے بچھڑتے ہو سرال تا ہونی چاہیے سمپل سٹ بھرمچری 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 کا پالن کرنا یہ شریر کا دھرم ہے شریر کا تپ ہے بھرمچری کی پالن کرنے سے ب्यکتی بھرمچری کیا بھرمچری بھی بال بھرمچری ہوتے ہیں لہی گرستی بھی بھرمچری ہوتے ہیں جو اپنی ناری کے سات بچے پیدا کرنے کے لیے یہی سمبھوک برتی میں یکتھ ہوتے ہیں، آرود ہوتے ہیں، سرف سنتان پیدا کرنے کے لئے یہ برمچاری کہلاتے ہیں، سنیاسی بھی برمچاری ہوتا ہے، برمچاری بھی برمچاری ہوتا ہے، گرستی بھی برمچاری ہوتا ہے، بانپرستی بھی برمچاری ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی سمبھوک ریا سے مکت ہو چکا ہوتا ہے شریر کے تب کرنے کے لیے ویریے کو شریر میں دھارن کرنا ضروری ہے بیرت گوانا نہیں چاہیے رات دن اس کو ویشٹ کرنے کے لیے نہیں لگا رہے نہ چاہیے کہ سمبھوک کریا میں کچھ آپ کا گھٹ جاتا ہے کم ہی آ جاتی ہے کچھ آپ کے اندر شاستر ایسا کہتے ہیں کچھ ویکار پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کا ویریے کشن ہو جاتا ہے بہت ادھگ ماترہ میں تو ٹی بی جیسا روگ بھی آپ کے فیپڑوں میں پیدا ہو جاتا ہے آپ کا من ملین ہو جاتا ہے چہرہ ملین ہو جاتا ہے باڈی شیتھل ہو جاتی ہے شکتی ہین ہو جاتے ہیں لینجیو ویکتی اپنی پتنی کے ساتھ سمیں سمیں سے سنتان اتپن کرنے کے لیے یہ بیسے بھوگوں میں نیوکت ہوتے ہیں وہ بیکتی بھی بھرمچاری کہلائے ہیں لینہ آج کل حالت اُلٹی ہے اسی لئے پریم بھی کھوتا جا رہا ہے کھو گیا ہے رات اور دن ایک پلنگ پر رہنا پریم کا کھونا ہے گائیوں میں ہی جا کر بیٹھے اچھے لگتی ہے سانڈ سانڈوں میں کو بھی اپنی پروگریس کرنی چاہیے جیسی میں آتما ہوں ایسی دوسرے بھی آتما ہیں یہ پشو بھی پکشی بھی کیڑے پتنگ